اسی سال نوہ مائی کی تاریخ تھی عمران خان کی گرفتاری کے ویرود میں پاکستانیوں نے بھینگ کر بوال مچایا تھا فوجی افسروں کے گھروں سے لے کر ہتھیاروں تک کے ٹھکانوں میں زبردست توٹ پھوٹ کی گئی تھی اگر کسی دن بھوک سے بوکلائے پاکستانی اپنے ہی ایٹمی ٹھکانوں میں بھی گسپیٹ کر دیں گے تو کیا ہوگا پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر دیش پاکستان کے برمانوں ہتھیاروں کی حفاظت کو لے کر سوال اٹھاتا رہا ہے پاکستان کا ایٹمی زخیرہ کیسے دنیا کے لیے خوف کی سب سے بڑی وجہ بن سکتا ہے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ سپیشل رپورٹ ضرور دیکھنی چاہیے گیارہ مئی انیس سو اٹھان بے کاریب پچیس سال پہلے کی یہی تاریخ تھی تب ہندوستان کا پرمانوں تاکت بننے کا سپنا ساکار گوا اٹھل سرکار نے پورے کاریٹرم کو اتنا گپت رکھا تھا کہ لیگ ہونے کا چانس نہ کے برابر رہ گیا راجستان کے پوکھرن میں تین ایٹمی دھماکوں سے دنیا دنگ رہ گئی ہوا یہ کہ بورڈر پر کان لگا کر رکھنے والے آتنگ کی ملک پاکستان کا حلق سوک گیا نائٹی ایٹ میں آکر انڈیا نے گیارہ مائی کو تین ٹیسٹ کیے اور پھر تیرہ مائی کو دو اور ٹیسٹ کر دیئے اکھرانچ میں کہیں ایٹمی بم دھماکے کر دیئے پاکستان میں ایک وار کا محول ہو گیا کہ میری سیاسی زندگی میں جو ہندوستان نے سب سے بڑی غدی کی وہ ایٹمی دھماکہ کٹ دیئے اگر ہندوستان ایٹمی دھماکے نہ کرتا سات کیے یا آٹ کیے یا چیز نہیں کیے تو شاید ہم ایٹمی دھماکوں کی طرف نہ جاتے ہم نہ کرتے ٹیسٹ تو وہ ہندوستان ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسے آلات پیدا ہوتے کہ ہمیں امیرے کے مشکل ہو جاتے ہیں این سب بہانے بازی کے بیچ پاکستان نے 28 مئی 1998 کو پلوچستان کے چاگئی علاقے میں چھے پرمانوں بموں کا پڑکشن کر دیا پاکستان ٹوڈے سکسسفلی کٹکٹڈ فائیو ڈیوٹری ٹیسٹ کریب پچیس سال پہلے مئی کا مہینہ تھا اور ستمبر 2023 میں آج کی تاریخ ہے تب ہی سے پاکستانی حکمرانوں سے لے کر عوام تک زمہ پر ایٹم بم لیے پھرتی ہے لیکن سوال برقرار ہے کہ کیا واقعی پاکستان میں نیوکلئر ہتھیار محفوظ ہے کیا پاکستانی پرمانوں بم آتنکیوں کے ہاتھ لگ سکتے ہیں دنیا کے زیادہ تردیش اس سوال کا جواب ہاں میں دیتے ہیں جس کی وجہ بھی ہے پاکستان کو چوڑی کا پرمانوں بم دینے والے ایک کیوں خان کی موت ہو چکی ہے جس کے ساتھ ہی پاکستان کی ایٹمی تقنیق سے جوڑے کئی راز ختم ہو چکے ہیں لیکن پاکستان کا کٹرپند اور دہشت غردی والا زہر بدستو جاری ہے سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگر پاکستان کے پرمانوں ہتھیار آتنکیوں کے ہاتھ لگ گئے سوال یہ بھی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے اس سوال کا جواب ہفتے بھر پہلے کی یہ تصویریں ہیں جب تحریکے تالیبان کے آتنکیوں نے پاکستانی فوج کو خدیر کر پورے ٹھکانے پر قبضہ کر لیا تھا اتنا ہی نہیں آتنکی افغانستان کے بورڈر سے لگتے خیبر پختون خواپرانت کے چترال علاقے میں داخل ہوئے اور کئی گاؤں پر قبضہ کر دیا ٹی ٹی پی آتنکیوں کے خوف سے منیر کے وردی والے مکہ فرار ہو گئے پروس کے برباد ملک میں ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے دوہزار گیارہ میں پاکستان کے مہران ائر بیس پر حملہ ہوا تھا دوہزار بارہ میں پاکستان کے کامرہ بیس پر آتنکیوں نے حملہ کیا دوہزار چودہ میں پی این ایس ظل فکار کو آتنکیوں نے نشانہ بنایا خاص بات یہ ہے کہ یہ سب ہی پاکستان کے بے ٹھکانے ہیں جہاں جنہ کے ملک کے ایٹمی گودام ہیں ایسی لیے آتنکی ملک کے ایٹم بموں کو لے کر دنیا فکرمند رہتی ہے لیکن مکاری اور جھوٹ کے پیوند میں پاکستان کیسے اپنا پاپ چھپاتا ہے خود سنیے پاکستان نیوکلیئر ریگولیٹری آثوریٹی اس کے طرح ہم آپ کی جتنے بھی فیزیکل پروٹیکشن اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے میکنیزم ہے تو ایڈرس انسائیڈر آؤٹ اور آوٹسائیڈر ان تھریٹس ہوں اس کو بھی دیکھتے ہیں اور وہ ہمارا سیویلیئر نیوکلیئر سائٹ کو کور کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کا فورن آفس میں ایک ایکٹس ڈیویین ہے جو آپ کے آرمز کنٹرول ڈیس آرمومنٹ جیسے معاملات کو انٹرنیشنل ڈیپلومیٹک فرنٹس پر دیکھتی ہیں تو یہ سارے جو معاملات ہیں ان ساروں کو کوڈینیشن کے ساتھ کمپریہنسیوی دیکھا جاتا ہے ٹینگے ہاپنے کا ہنر پاکستانیوں کو جنہ سے ویراست میں ملا ہے سچائی یہ ہے کہ پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کے معاملے میں دنیا کا سب سے خطرناک ملک ثابت ہو چکا ہے یہ بات امریکی راشترپتی جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں پسلے سال اکٹوبر میں جو بائیڈن نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ شاید پاکستان دنیا کے سب سے خطرناک دیشوں میں سے ایک ہے پاکستان کے پاس بینہ کسی نگرانی کے پرمانو ہتھیار دیں امریکہ کے پرسیڈنٹ نے جنہ کے ملک کا سچ بتایا تھا تو پاکستانی پل بلا اٹھے تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کیسے دنیا میں ایٹمی جہاد کا سینٹر بن چکا ہے اس کا قبول نامہ پاکستان کے لیے چوری سے ایٹم بم بنانے والے ایکیو خان نے کر دیا تھا دو ہزار چار میں ایکیو خان نے پاکستان کے نیشنل ٹی وی پر قبول کیا تھا کہ انہوں نے کئی دیشوں کو پرمانو تقنیق بیچی ان دیشوں میں ایران، لیبیا اور نورتھ کوریا شامل تھے اس قبول نامے کے بعد سے ہی ای ایو خان کو نظر بند کر دیا گیا تھا دنیا میں پاکستان اکیلا اٹھمی ملک ہے جہاں اسلام آباد کے سمنان تر آتنکیوں کی حکومت چلتی ہے پاکستان کی فوج خود آتنکیوں کی سب سے بڑی فیکٹری چلاتی ہے اور دوسری طرف جنہ کے ملک کا مائی باپ چین پاکستان کو اٹھمی ہتھیار بنانے میں لگاتار مدد کرتا رہا ہے یہ جو بم پاکستان نے بنایا اس کا ڈیزائن چائنا سے آیا تھا جنہ کے ملک کی مکاری کو زمانے کے سامنے لانے والے یہ پاکستان کے ہی بڑے ویگیانی پرویز ادھوئے ہیں ویسے یہ بات کسی سے چھپی بھی نہیں کہ پاکستان کی فوج، حکمران اور عوام سے لے کر مولانا تک اٹھم بم کی ہی پاتنے کرتے ہیں ایمان بہت اچھی چیز ہے ایمان پہ ہی پاکستان قائم ہے لیکن اگر صرف ایمان سے ہی کام چلتا ہے تو پھر یہ بتائیں ہم نے اٹھم بم کیوں بنائے مزائل کیوں بنائے ہم تب بھی یہ کہہ دیتے ہیں بھائی ایمان ہے بس ٹھیک ہے ظاہر اپنی حفاظت اللہ تعالی نے بھی کہایا ہے کہ اپنی حفاظت ضرور کرو ہم کبھی موقع آیا ایسا موقع بنا تو بتائیں گے ان کو پہلے جو چار دفعہ موقع بنا تھا اس میں آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ ہم نے انہیں بتا سکے یا وہ ہمیں بتا سکے چار دفعہ جانگ ہوئی ہے ان کے ساتھ آپ کو پتا ہے کتنی دفعہ ہم جیتے ہیں لیکن ان کو شرمند کی ہوئی ہے افغانستان کی پاس کوئی جدید اتیار تھی اور کلمیہ کا طاقت تھا تالیبان یہ امریکی سپر فاور کو جو آج بھی ہم لوگ مانتے ہیں ٹھیک ہے پروس کے ملک کے کٹرپنٹھیوں کو ایٹم بم وہ دواء لگتی ہے جس سے جنہ کے ملک کا ہر مرض ٹھیک ہو سکتا ہے اس کی وجہ بھی ہے دنیا میں ستاون اسلامی دیش ہیں لیکن ایٹم بم صرف پاکستان کے پاس ہی ہے اسی لیے پاکستانی خود کو سعودی کے شیخوں سے بھی بڑا ماننے کے مغالتے میں رہتے ہیں میں 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 چیلنج کرتا ہے کوئی بھی در مسلیم G συνدید ہمڑی چٹے ہو جوان لے کے کچھ ہم اس کو شکست دیں گے ہم اس کے ایسی لکار مار کے در مسلیم کو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ انڈیان ہو چاہے وہ اسرائیل ہو کوئی بھی ہم اس کی لکار مار کے اس کو ہم بتاتے چلو تم رکار کو فاعر کروا دوں ہم άλλنگ کے ہمارہ در ڈاڑی چٹے ہو حضورہ گو پھر بھی ہمارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے اندر ہے جس کے جس کی دیل کے اندر یہی ہے نا یہی کلمہ ہے جو نبی علیہ السلام کی امت ہے وہ کبھی بھی انہوں شکست مانتے ہیں ہمارا ایک عمران خان ہے اماندار ہے اماندار ہے وہ امریکی کے ڈٹ کر ہر تقریر میں جو امریکیوں کو بلکل فریش جواب دیتے ہیں کرزہ بھی امریکہ سے لیتے ہیں کرزہ تو امریکہ سے لیتا ہے بھائی جان اتنکی ملک کے ایسے ہی نمونوں کی وجہ سے دنیا خوف میں ہے کہ نہ جانے کب کوئی پاکستانی ایٹم بم پیک کر حافظ اور مسود کو پارسل کرتے پاکستان ایک بہت ہی غیر ذمہ دار ملک ہے پاکستان کی سیاست سے لے کر روایت کے بنیاد ہمیشہ پریب اور جھوٹ کی رہی ہے ایسی لیے پاکستان چوری سے ایٹم بم بھلے ہی بنا لیا ہو لیکن وہ ایک عدد ذمہ دار اور ترقی پسند ملک نہیں بن پایا پترکارتہ کوئی ایموشن نہیں ہے نہ اپنا کوئی گیان دینا ہے اور نہ کوئی ویچار تھوپنا ہے پترکارتہ کیا ہے؟ پترکارتہ کا مطلب ہے صحیح جانکاری اکٹھا کرنا اور تتھے بتانا پترکارتہ آج جتنے مہتوپون دور میں ہے شاید پہلے نہیں تھی اس دور سے نکلنے کے لیے صرف سچ دکھانے کی ضرور ہے وہ سچ جو آپ کے ہت کو آگے رکھیں اس لیے اب رات نو بجے پرائیم ٹائم نہیں ہوگا یہ آپ کا ٹائم ہے جگویندر پتیال کے ساتھ دیکھئے پبلک انٹریسٹ سوموار سے شکروار رات نو بجے صرف ای بی پی نیوز پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقا